اس سے میں ایک بڑی خبر آ رہی ہے نوپر شرما کو مارنے کے لیے پاکستان سے آیا گھسپیڈیا اور بیہ ست میں سے گرفتار کر لیا ہے رائیسان گشوی زندر نگر میں گھسپیڈیا کی گرفتاری ہو چکی ہے پوچھتا ہے کہ میں گھسپیڈیا نے خود کہا کہ وہ نوپر شرما کو مارنے آیا تھا پاکستانی گھسپیڈیا کے پاس سے چاکو برامت ہوا ہے دھارنپلستہ کی برامت ہوا ہے کچھ کپلے ملیں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ گھسپیڈیا ہے شرط گمار ہماری سمفوت داتا کے پاس آپ کو لیچے ہوتا ہے شرط کون ہے یہ کیا کیا جانکاری ملتا ہے یہ کیسے سے پکلا گیا کتنا بڑا خلاصہ ہوا ہے یہ ہماری سمفوت داتا شرط سے ہمارا سمپر کی صرف نہیں ہو پا رہا لیکن یہ جس وقتی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستانی ہے پاکستان سے آیا ہے اور شری گنگا نگر میں بی ایسیف نے اسے گرفتار کیا ہے اسے پکلا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد جب اس سے پوچھتا اچ کی تو اس نے بتایا کہ وہ بی جی بی کی پروکتہ رہی نوپر شرما کو مارنے آیا تھا اور مارنے کے لیے وہ اپنے ساتھ چاکو بھی لائیا ہے کچھ اس دھارمک پستکیں بھی اس کے ساتھ ہیں اور اس نے خود اس بات کی یہ کہی ہے کہ وہ یہاں کیوں آیا جب اس سے دیش پوچھا گیا کہ بھارت میں کیا کر رہے ہو بارڈر کیوں پار کی کیوں ہمارے دیش میں آیا ہو تو اس نے کہا کہ میں نوپر شرما کو مارنے کے لیے آیا تھا مجھے نوپر شرما کو مارنے کے لیے بھیجا گیا ہے چاکو برامت ہوئے دھارمک پستکیں برامت ہوئی ہیں یہ ایک بڑا خلاصہ ہے اور یہ وقتی خود اگر اس طرح کی بات کرتا ہے کہ میں نوپر شرما کو مارنے کے لیے یہاں پر آیا تھا تو یہ گمبیر خلاصہ ہے حالانکہ بی ایس ایف نے اسے گرفتار کر لیا ہے اور اپنے قبضے میں لے لیا ہے بی ایس ایف کے قبضے میں یہ ویٹتی ہے پاکستانی گھسپیڈیا ہے جو نوپر شرما کو مارنے کے لیے پاکستان سے ہمارے دیش میں آیا تھا فلالی سے پکڑ لیا گیا ہے سیدھے ہمارے سمپود داتا ایروند ہوچے کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں ایروند کیا اور جانکاری مل پائی ہے کون وہ سالسش کرتا ہے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اسے بھیجا تھا یہ دیکھیں اس کے پیچھے کون مانسٹر مائنڈ ہے ظاہر سی بات ہے پاکستان سے یہ جو سخص ہے ریجوان اسرف وہ بھارت کی سیما میں داخل ہوا تھا جب اسے راجستان بورڈر پر جو بی ایس ایف کی ٹیم ہے اس نے انٹرسپ کیا اس کے پاس سے گیارہ انچ کا چاکو کچھ ریلیجیس بک جو دھارمی کتابیں ہیں وہ اس کے کپڑے اور کچھ جو کھانے کا سامان ہے جو بیک اپ کے لیے اس نے رکھا تھا وہ ریکوور ہوا